آج ہے دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے ملائم سنگھ کے رشتے کے سمدھی نے بی جے پی جوائن کر لی ہے آج اتر پردیش میں دو ہزار بائیس کی چناؤ کی شروعات اب پوری طرح سے ہو چکی ہے پچھلے دنوں چناؤ آئیوگ نے چناؤ کا اعلان کیا کہ سات چرنوں میں اتر پردیش کا چناؤ ہوگا دس وروری سے شروعات ہوگی سات مارچ تک سات چرنوں میں چناؤ ہو جائے گا اور دس مارچ کو کاؤنٹنگ بھی ہو جائے گی ایسے میں پچھلے تین روز سے لگاتار یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بی جے پی کے نیتا یا باقی اندلوں کے نیتا سماجبادی پارٹی میں اکلیش یادو کا دامن تھام رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بی جے پی کے قریب پانچ بڑے نیتا جو ودھائیگن ہیں یا پھر منتری ہیں انہوں نے سماجبادی پارٹی کا دامن تھاما تو اب بی جے پی نے پلٹ وار کر دیا ہے بی جے پی نے ملائم سنگھ کے رشتے کے سمدھی کو ہی باقیدہ سماجبادی پارٹی سے چھین لیا ہے ملائم سنگھ کے رشتے کے سمدھی ہیں فروز آباد کی سرسا ودھان سباد سے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ سے تین بار ودھائیگ رہ چکے ہیں ابھی بھی موجودہ ودھائیگ تھے لیکن فیبری دوہزار اکیس میں انہیں پارٹی نے نشکاسد کر دیا چھے سال کے لیے ان پر آروپ تھا کہ وہ پارٹی لائن سے ہٹ کر کے کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں چھے سال کے لیے نشکاسد کر دیا گیا ہے حالکہ فروز آباد کی جو ابھی پنچائت کا جو چنا ہوا زلہ پنچائت ادھیکش کا اس میں بھی بی جے پی جیتی اس کے پیچھے کی بڑی وجہ مانا جا رہا تھا کہ جو بی جے پی کے جو سمرتن کیا تھا وہ سماجبادی پارٹی کے ودھائیگ نہیں کیا تھا ان کا نام ہے ہری اوم یادو اب آپ سوچیں گے کہ ملائم سنگھ یادو کے سمدھی کیسے ہیں دراصل یہ ملائم سنگھ یادو کے سمدھی اس طرح سے ہیں کہ ہری اوم یادو کی جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی بیٹی ہے رام پرکاش نہرو کی بیٹی ہے مردلہ یادو اور ملائم سنگھ یادو کے جو بڑے بھائی تھے رتن سنگھ یادو ان کے بیٹے ہیں رنویر سنگھ یادو ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی یعنی مردلہ یادو اور رنویر سنگھ یادو ہری اوم یادو کے چھوٹے بھائی کے بیٹی اور ملائم سنگھ کے بڑے بھائی کا بیٹا ان دونوں نے مل کر کے شادی کی اور ان کا ایک پتر بھی ہے تیج ویر یادو عرف تیجو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ملائم سنگھ کی جگہ پر وہ مین پوری سے چناؤ لڑے تھے دوہزار چودہ میں سانسد بھی بن گئے تھے آج کل پورو سانسد ہیں یعنی کہ جو تیجو کے نانا لگتے ہیں ہری اوم یادو کے چھوٹے بھائی اور ملائم سنگھ یادو دادہ لگتے ہیں ایسے میں دراصل دوہزار دو دوہزار بارہ اور دوہزار سترہ میں تین بار لگاتار چناؤ جیتے تھے ہری اوم یادو سماجوازی پارٹی کے ٹکٹ پر اب آج انہوں نے بڑی گھوشنا کی باقاعدہ اتر پردیش کی رائدھانی لکھنوں میں بی جے پی کے کاریاں لے پر انہوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ دل بدلو نیتا ادھر ادھر چل رہے ہیں کیا ان دل بدلو نیتاؤں سے کوئی راجنیتک سسٹم بدلے گا کیا چناؤ پر کوئی بڑا اثر پڑے گا کیا ملائم سنگھ یادو کے دہ سمدھی اگر بی جے پی میں جائیں گے تو کیا وہ یادو ووٹ کارٹ پائیں گے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ